بریک کے بعد کہتے ہیں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید ناظرین لاہور کے باغات اور پاکس نے لگائے شہر کی خوبصورتی کو چار چاند مگر کون کرتا رہا ان باغات کی خوبصورتی کو برباد یہ پاک پہلے بڑا تھا اس کو چھوٹا کیا گیا لیکن چھوٹا کیوں کیا گیا اس کے پیچھے ایک اور سیاستدان کا نام آتا ہے سابق وزیر خزانہ اور ناہل سابق وزیراعظم کے سمدھی جو ہیں اسحاق ڈار صاحب ان کا گھر یہاں پر موجود ہے اور ان کا فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ایک رویا سڑک تھی اس کو دو رویا بنانے کے لیے اس پاک کو چھوٹا کر دیا گیا پاک بڑا تھا پہلے پاک چھوٹا کس نے کر دیا آپ کا سامنے گورنمنٹ والے کیا کہیں گے گورنمنٹ والے انکل کو انکل پہلے ہم کھیل سکتے تھے اب وہ مشکل ہو گئے کھیلنے پہلے چھوٹا پاک تو ہو گیا اس کی وجہ سے انکل نے اپنی سڑک بنانی تھی اس نے چھوٹی کر دی ناظرین یہ ایک باؤنری ہے یہاں تک یہ پاک تھا اور میں آپ کو دیکھاؤں اس کا ثبوت کیونکہ کنسٹرکشن نہیں کی گئی ہے اس کو چھوٹا کیسے کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باؤنڈری لائن پرانی ہے اور اس کا سمنٹ بھی پرانا ہے اور یہ جو باؤنڈری لائن ہے اس کو نیا بنایا گیا ہے سمنٹ بھی تازہ ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں گھر بھی سابق وزیر خزانہ اسحاق دار صاحب کا زین میرے ساتھ ہی رہیے گا وہ جو کالا گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سابق وزیر خزانہ اسحاق دار صاحب کا گھر ہے اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں پر ایک جو راستہ بھی دیا گیا ہے یو ٹرن بھی دیا گیا ہے تاکہ گاڑیاں وہاں سے نکلیں اور یہاں یہ یو ٹرن لیتی ہوئی یہاں سے جائیں ناظرین پروگرام ٹاپ چوری نے کیا ادارتی عظمہ کو بھی متاثر اور چھڑوائے حکمرانوں کے قبضے سے شہریوں کے پاڑ جی ناظرین دو مارچ کو جب ہم نے پروگرام کیا تو ہم اسی پوائنٹ پر موجود تھے اور آج جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو یہ پوائنٹ اس کا منظر ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے ہماری نمائندے جو کہ اس دن بھی ہمارے ساتھ تھے شیخ زین العابدین آج بھی پروگرام میں ان کو خشاہ مدید کہتی ہو اور مبارک باد آپ کو سب سے پہلے آپ کو اور میری ٹیم کو مبارک باد کہ ہم دو مارچ کو یہاں پہ کھڑے تھے اور آج یہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ اچیومنٹ کی فیل آ رہی ہے کہ ہم نے وہ پروگرام اتنی دھوپ میں کیا تھا اور آج کچھ نہ کچھ اچیف کیا ہے ہم نے بلکل مدیہہ سب سے آپ مبارک باد کی مستحق ہے کہ آپ کے پروگرام کے اوپر چیف جسٹ و پاکستان نے نوٹس لیا اور الحمدللہ ہم نے پبلک انٹرسٹ کے اوپر جو ایشو اٹھایا تھا ان بچوں کے لیے کہ یہ بچے جو کہ پاک سے محروم ہو رہے ہیں ان کے پاک کی طرف توجہ نہیں دید جاری تو آپ کے پروگرام کی وساطہ سے الحمدللہ یہ جو کام ہے تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے اور جو ایک کنال چھ مرلے جگہ صرف اس حق ڈار صاحب کے پروٹوکول میں ایکوائر کر لی گئی تھی اور اس کو سڑک بنا دیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح باقی عوام کے پاس سنگل رویا سڑک ہے اسی طرح اس حجویری ہاؤس سیون ایچ گل برک میں ان کے گھر کے سامنے بھی سنگل سڑک ہے اور یہ وہی بچے تھے جن سے ہم لوگ اس دن بات کر رہے تھے اور آج بھی یہ ہے خوش ہو اب آپ کا پارک جو ہے وہ دوبارہ سے اصل حالت میں بہال ہو گیا ہے آر یو ہیپی خوش ہے آپ خوش ہو پہلے کیسا تھا پارک اور اب کیسا ہو گیا پہلے بہت چھوٹا تھا پارک کھیلے ہیں بہت مشکل ہوتی تھی مجھے بہت مزا تھا چیک ہو گئے ہیپی ہو خوش ہو بہت خوش ہے شہر کی خوبصورتی میں ہے نہر کا ایک اہم کردار اس نہر کے گیز موجود کنال روڈ کا پہلے کیا تھا حال آئیے دیکھئے خوشتہ دنوں ایک خبر آئی کہ ہرپنسپورہ کے اندر پاس کے اندر ایک بس پھنس گئی اور براتی جان بہا کھو گئے یہ بینر کے پیچھے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک بیریئر ہے اگر کیمرمن آپ کو دکھا سکے یہ بیریئر ہے اس بیریئر کے کہتے ہیں حد انچائی کا بیریئر اور اس کا جو بیریئر تھا اس کے اوپر جو گارڈر تھا وہ ٹوٹ چکا ہے ہاتھ ساتھ انڈر پاسس میں کیوں ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک انتظامیہ کے کان پہ جھو نہیں رہی گی ہے اس کے کیا وجہ ہے انڈر پاسس بنائے گئے ہیں کہ ٹریفک کا جو بہاؤ ہے اور جو ٹریفک کی روانی ہے وہ کسی بھی صورت متاثر نہ ہو اور سگنل فری جو روڈ ہے کنال روڈ اسے قرار دیا گیا ہے جو سب سے پرانا انڈر پاس ہے جیل روڈ کا اس کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہاں سے بڑی بسیں اور بڑے ٹرالے جو ہیں وہ گزر سکتے ہیں پیجنگ انڈر پاسس بنائے گیا ہے جو سب سے نیا تعمیر کردہ انڈر پاسس ہے اس کی حد انچائی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہے آئل ٹینکر بہ آسانی گزر سکتا ہے بسس بہ آسانی گزر سکتی ہیں لیکن یہی بات یہی نکتہ ذہن میں رکھتے ہوئے دیگر انڈر پاسس کی تعمیر کیوں نہیں کی گئی جو متلقہ ادارے ہیں کئی لوگوں کی جانے گئی ہیں بس کوئی آتی تھی مسافر باس اگر کوئی سکول باس ہے اور کوئی باراتیوں کی باس ہے تو وہ اگر اس بس کے اوپر سوار ہوتے تھے تو کئی تقریباً ہمارے جو عداد و شمار ہیں اس کے مطابق کو آٹھ سے دس لوگ ایسے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں پرگرام ٹاپ سوری نے بل بورٹ، سٹائن بورٹ اور حد انچائی کے بورٹ کی اہمیت کو دکھایا تو ایل ڈی اے کو بھی انہیں مرمت کرنے کا خیال آیا ناظرین یہ ہے شاہ عبداللطیب بھیچائی انڈرپاس مسلم چاؤن کا یہ انڈرپاس ہے اور اس کے اوپر اس کو ایک دلہن کی طرح سجایا گیا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس کے اوپر کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے کہا گیا ہے اس کے حد انچائی دس آشاریا چھے فٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسٹرین کوشن لکھا اس کے اوپر درج آپ کو یہ عبارت نظر آ رہی ہے یعنی کہ جو بھاری گاڑیاں ہیں ان کا داخلہ یہاں ممنوع ہے اور انتہائی احتیاط کی یہاں پر تدابیر دی گئی ہیں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ نون ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے یہ ہے وہ کامیابی جو ہمارے پرگرام نے ہمارے چینل نے اچیف کی ہے ہمارے پرگرام اور ہمارے چینل کے بار بار آواز اٹھانے کے بعد یہ لاہور کے شہریوں کو ملا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بھی ہیوی وہیکل یعنی بڑا ٹرک مزڈا بس یا آئل ٹینکر یہاں سے انٹر ہوگا تو یہ جو آپ کو سٹیل کی سٹریپس نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر وہ جا کے لگے گا اور ڈرائیور کو آواز آ جائے گی کہ اس کی حد انچائی جو ہے وہیکل کی وہ انڈر پاس کی حد انچائی سے زیادہ ہے ناظرین جہاں پرگرام ٹاپ چوری نے شہر کے مسائل کا بیڑا اٹھایا اور انہیں حل کروایا وہیں شہریوں کے دکھ اور تکلیفوں میں بھی ان کی آواز بنا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمبولنس جا رہی ہے بیگم کلسوم نواز کا جزدے خاکی ہے اس میں اور یہ آخری دیدار جو ہے کیا جا رہا ہے پارٹی کارکنان کی جانت سے الودائی کلمات جو ہیں ادا کیا جا رہے ہیں بیگم کلسوم نواز کے لیے اس کے بعد انہیں سپورتے خاک کر دیا جائے گا اس مٹی میں ڈال دیا جائے گا جن سے انسان بنا ہے سلام علیکم سر سر ایک الفاظ میں اگر میں ایک جملے میں کہوں بیگم صاحبہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ جملہ کیا ہوگا بیگم صاحبہ ایک عظیم خاتون تھی پورے لاہور پورا پاکستان ان کے لیے سوگوار ہے تو اس لیے ہم سارے درائیت ایک تازیت کر سکیں شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے بیگم کلسوم نواز صاحبہ کو یاد کرنے کے لیے ایک جملہ آپ بولیں گے تو وہ جملہ کیا ہوگا ایک وہ خاتون جنہوں نے ایک جماعت کو ایک خاندان کو برے وقت میں اکٹا رکھا جمہوریت کے لیے جد و جہد کی اور بابقار اور عزت طریقے سے اپنا وقت گزارا نہ صرف جماعت کے لیے میاں صاحب کے لیے بہت ہم سب کے لیے بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے سر ایک جملہ جو آپ کلسوم نواز صاحبہ کو یاد کرتے ہوئے اگر کہیں گے وہ جملہ کیا ہوگا دیکھیں جی یہ موقع اور یہ فوتگی میں سمجھتا ہوں اس کا ہر ایک کو افسوس ہے جس طرح انہوں نے بیماری میں اور اس دوران جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ہماری دعا ہے اللہ تعالی محبورت کرے اور ان کو جنرل فرزاوس میں جگہ دے مشرف دور میں کعوشوں کو ان کی سرہا جاتا ہے کیسے ہاتھ کرتے ہیں دیکھیں جو پلٹیکل سٹرگل ہوتی ہے اس کو تو تاریخ یاد کرتی ہے تو دور جو ہیں یہ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں لیکن اچھے کام کسی کے بھی ہوں جس سے عوام کو رلیف ملا ہو جس سے عوام کو فائدہ ہو وہ یاد رہتے ہیں باقی جو سیاسی جدو جہد ہے وہ تو سب ہی کرتے رہے ہیں نازین سانے ساہیوال رونما ہوا پروگرام ٹاپ چوری کی ٹیم سب سے پہلے مظلوموں کے گھر پہنچی اور ان کی آواز اٹھائی نازین اگر کسی کے گھر میں مفات ہو جائے تو الفاظ نہیں رہتے ہیں کہ ان کے ہم کس طرح سے ان کے افسوس کے اندر شامل ہوں اور بینگ او فیمیل جب اس طرح سے کوئی کہیوے بھی جانا ہو تو میرے پاس الفاظ نہیں رہتے ہیں ہادیاں ہمارے ساتھ ہیں اور یہ چھوٹی سی بچی ہے جو کہ اس گاڑی میں دی اور مائک اس کے سامنے کرنا مناسب نہیں ہے اس وقت تمام تر لوگ ہیں یہاں پر رہا دیا کہ نہ اس کے پاس اس کی والدہ ہیں اور نہ اس کے پاس اس کے بابا ہیں اور اس کی بہن بھی اس سے بچھڑ چکی چھوٹی سی بچی ہے یہ دہشت گھڑتا ہے یہ دہشت گھڑتا ہے یہ دہشت گھڑتا ہے میں ہم پوچھتے ہیں حکومت سے یہ دہشت گھڑتی تھی یا جو بچے مارے گئے وہ دہشت گھڑتے تھے ان کو ذرا ترس نہیں آیا میرے ماموں کے اوپر میری مامی کے اوپر ان لوگوں نے سیدھی گولیاں چلائیں آگے سے کہتے ہیں میرے ماموں گولیاں نہ چلائیں جو چاہیے آپ لے لیں ہم سے ہمیں نہ چھوڑ دیں اس کے بابا جو ہمارے ماموں مامی کے اوپر گولیاں چلائیں دی بچوں کو بھی نہیں دیکھا ان لوگوں نے ہمارے ان لوگوں نے مسوم بہن پر ان کو ترس بھی نہیں آیا ان کو مسوم بہن پر پیر امیز ہمارا ہے ان کا بیٹا اس کی ٹانگ پر فیر لگا ہے وہ بھی تلو مہت تڑپ رہا ہے اس کی بیٹی ہے وہ کہہ رہے شیشہ لے گپن اس کو بھی بھی فیر لگا ہے وہ بھی تڑپ رہی ہے ہمیں صاحب کی ہے ہمیں ہاتھ جوڑے گا جو لے نہ لے لو ہماری جان ہمارے پہ کھولے ہاں جانگ پہلے ہمارے ہمارے ہیں بہت بہت تھے تو انہوں نے نقاب کیا تھا اگر وہ دہشت اگرد نہ ہوتے تو نقاب نہ کرتے اپن ہوکے تو آتے ہیں دنیا کے سامنے مارتے ہیں ان کا جو طریقہ کار تھا وہ طریقہ کار یہ تھا کہ سب کو ریسٹ کرتے اور اٹھانے میں لے جاتے ان کے تصدیق کرتے تسلی کرتے پھر جو دل میں آتا وہ کرتے اور نہ کہتے ہم نے اسے رابطہ کیا ہم دو کروڑ کا اعلان کر رہے ہیں میں تین کروڑ دیتا ہوں جس نے اعلان کیا ہے جو کہہ رہا میں دو کروڑ دیتا ہوں میں یہ گھر بیچوں گا اپنی چوب بیچوں گا جتھنا میرے کچھ پاس ہے میں سارا کچھ بیچ کے تین کروڑ پر جمع کروں گا اور میں اعلان نہیں کروں گا اور جس نے اعلان کیا اس کو مار کے صرف پانچ منٹ بعد اس کی فیملی کو میں دوں گا کہ یہ آپ کی قیمت ہے میرے بھائی بھی اچھا ہے میرے بھائی کی دوز روڈ قیمت لگا رہے ہیں ناظرین یہ تھے پروگرام ٹوپ شوری کے گزشتہ دو برسوں کے اہم واقعات مگر ہم نہیں بھولے مذہبی رسومات اس وقت ہم موجود ہیں شاپور کانچرا میں اور ایدل ازہا کی آمد آمد ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت جانور پوری منڈی میں لگے ہوئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 54 اکر پر مشتمل یہ جو منڈی ہے اور اس کا کل رگبہ 54 اکر ہے اس کے علاوہ یہ پنجاب کی سب سے بڑی مویشی منڈی ہے ناظرین گرمی بہت ہے اور شاور بہت ضروری ہے تو یہاں پر کچھ بیلیں ہیں بیڈیاں ہیں جن کو شاور دیا جا رہا ہے اور ان کے جو کےٹیکر ہیں دو دو مل کر اس کو نہلا رہے ہیں تو پوچھیں گے ان سے کہ پانی کی شاورٹیج تو نہیں ہے یہاں پر اور جانور ہے وہ گرمی میں کس طرح سے یہاں پر بیہیو کرتے ہیں اسلام علیکم میں دیکھ رہی ہوں کافی پیار سے آپ اس کو نہلا رہے ہیں تو یہ سرف سے نہلایا جا رہا ہے یہ شیمپو سے شیمپو سے کونسا شیمپو ہولڈر چھولڈر اچھا جی برینڈڈ شیمپو ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے اب یہ وائٹ ہو جائے گی جی وائٹ تو اگر وائٹ ہو جائے گی تو اس کی ڈیماند زیادہ ہو جائے گی خوبصورت زیادہ لگے گی جی اس میں کیا خاص بات ہے نام کیا ہے اس کا اس کا نام ہے ببلو اس کا نام ببلو ہے ٹھیک ہے تو ببلو کی قیمت کیا ہے ساڑھے آٹھ لاکھ ساڑھے آٹھ لاکھ ناظرین اس وقت جس بلوک پہ ہم موجود ہیں یہاں پر خاصے اچھے مہنگے اور تگڑے اور ہائٹٹ جانور موجود ہیں اور کائے جارے بہت شریف ہیں لیکن ہاتھ رکھنے پر بہت ریکٹ کیا ہے اس نے نام کیا ہے اس کا اس کا ببلو بٹ نام ہے ببلو بٹ ایک گلو بٹ سے بھی ملاقات ہو گئی اور اس کا اس کا نام پپو ہے پپو بٹ ببلو بٹ اور وہ گلو بٹ تو سارے بٹ کیوں ہیں یہ سارے بٹی ہیں کیونکہ یہ ہے لینی بٹوں کی ہے آپ خود بھی بٹ ہیں نہیں جی ہم بٹ نہیں ہیں ہم کھر لیں راہ صاحب تو بٹ کیا کھاتے ہیں مکھن کھاتے ہیں دیسی کی مکھن کھاتے ہیں دیسی گیو کھاتے ہیں کھال چوکر سوڑی ونڈا یہ ٹکر کھاتے ہیں دودھ بھی یہ پیتے ہیں تاہاں اتنے اتنے بڑے ہو گئے ہیں عیدے گربہ ہو یا بارہ ربیو لول ہم نے منایا ہر دن پورے خلوص اور جذبے کے ساتھ اور پہنچائی ہر طرح کی معلومات عائش کا دن بہت بہت مبارک ہو آج ہم جامعہ نائمیہ میں موجود ہیں ہم آج کے دن کی اہمیت کیا ہے اس کو بیان کریں گے ہمارے ساتھ بڑے بڑے عالم دین ہیں اور عالم دین ان کی صوبت میں رہنے والے یہ نوجوان ہیں جو مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں آج ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا اور ہمارے پلیٹ فارم کے تبسط سے ہمارے دیکھنے والے بھی جان سکیں گے کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے دشمنییں اپنی بلندیوں کو چھو رہی تھی اور سیتم کا یہ عالم تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ و جدال کا بزار گرم ہوتا جو کہ مہینوں سالوں تک نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ہوا کرتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے دلوں میں جو سال ہا سال سے اللہ رب العزت جللہ شانہو اما نوالہو کی ذات جو وحد اولا شریک رب ہے جو خالق اور مالک ہے اس کی پہچاند تو کیا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے باطل ممود اس قدر اپنے دلوں میں ان کو ٹھکانہ دیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو اللہ تعالی کی توحید کا درست دیا اس توحید آوری سے پہلے توحید کا پیغام پہنچانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ذات ہے اسے ایک بہترین ذات کے طور پر پیش فرمایا پروگرام کا کروں گی میں اس بات پر اختتام کے ہم حد ماہو سال خیال سے آگے نہیں گائے خوابوں میں کبھی خیال سے آگے نہیں گائے تھی تو ضرور منزلیں اس سے پرے بھی کچھ لیکن تیرے خیال سے آگے نہیں گائے لاہور پیچھے رہ گیا ہم باوفا مگر اس شہرے بے مثال سے آگے نہیں گائے موسیقی موسیقی